مارستان ہے گرمی میں گاڑی گرم ہونے کی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے تو اس کے اوپر میں نے کچھ ویڈیو بنائی مئی ہے ایک تو میں نے اس کی وجہات بتائی مئی ہے کیا کیا ہوتی ہیں ان میں ایک تو آپ کا جیسے تھرمو سٹیٹ کام نہ کر رہا ہے اس پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بیلٹ ہے اگر یہ واتر پمپ سلپ ہو رہی ہے تو وہ بھی پرابلم آ سکتی ہے لیکن یہتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ نے پانی ڈال لکھا ہے کولنٹ کے بجائ ہے تو وہ بھی اس کو پر میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا کس وجہ سے کولنٹ اور پانی کا جو فرق ہے وہ بتایا ہوا ہے یہ جو ریڈیوٹر کیپ ہے اس کو آپ کیسے چیک کرتے ہیں اب میں آپ کو ریڈیوٹر کیپ کے بارے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے ایمپورٹنٹ ایک یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کسی خدم کی ایمیز نہیں دیتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریڈیوٹر کیپ کیسے کام کرتا ہے یہ ریڈیوٹر کیپ لگا ہوا ہے جب آپ کی گاڑی گرم ہوتی ہے تو پانی جو ہے اس ریڈیوٹر کے ذریعے انجن کو کنٹرول کرنا شکرتا ہے ٹمپریچر کو لیکن اگر اس کا پریشر یہاں لکھوا ہے پائنٹ نائن بار اگر اس کا پریشر پائنٹ نائن بار سے زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر جو بھی لکویڈ ہے وہ سیدھا اس کے اندر چلے جائے گا یہ اس کولنٹ کے ٹینک کے اندر جو کہ یہ والا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ کولنٹ ٹینک اس کے اندر جو ہے وہ سارا پانی کولنٹ یعنی جو ہے وہ اس کے اندر ڈم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے ٹمپریچر ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو یہاں سے جب اس میں ایکسس پریشر پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ سارا پریشر اور ٹمپریچر اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو انجن میں ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے جب انجن میں ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو یہ ریڈیئیٹر کیپ اس کے اندر موجود پانی کو دوبارہ سک کرتا ہے اور اپنے اندر جتنی بھی پانی کی کمیونٹی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اس کے اندر سے سک کرتا ہے تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیپ کے اندر کہ وہ کیسے کام کرتا ہے یہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریڈیٹر کام کیسے کرتا ہے جیسی آپ کا ریڈیٹر کا پریشر اس کے اندر لکھا ہوا ہے سکسٹین پونڈ پر سکوہ انچ جیسی سکسٹین پونڈ سے زیادہ اس کا پریشر پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز ایسے کر کے پریس ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح پریس ہوتے ہوئے اس کو مینیوں کر کے دکھاتا ہوں ایسے کر کے پریس ہوتی ہے یہ بند ہوتا ہے جیسی یہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اندر سے پانی آتا ہے اور اس ٹیوب کے اندر یہ جو ٹیوب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس ٹیوب کے ذریعے اس میں چلے جاتا ہے اس کے اندر ایک ہول ہے یہاں پہ یہ یہ رہا ہے ایک ہول یہاں پہ اس ہول کے ذریعے یہاں پہ اس ہول کے ذریعے پائپ کے اندر یہ یہاں سے پانی اس کے اندر چلے جاتا ہے جب یہ ایسے کر کے کھلتا ہے اچھا جب یہ پریشر اس کے اندر چلے جاتا ہے تو گاڑی کے اندر ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے جب ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے جب ویکیوم ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں یہ ویکیوم جو ہے اس والے حصے کو کھولتا ہے یوں کر کے ایسے ایسے کر کے کھیشتا ہے جیسی کھیشتا ہے تو آپ کو دکھائیں دے رہا ہوگا یہاں پہ کچھ ہول ہے یہ والا ہول شیڈ آپ کو دکھائیں دے رہا ہو اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ ہول دکھائے دے رہو گا اس کے اندر میں یہ سوئی ڈالوں گا تو آپ کو آر پار جاتے ہوئے دکھائے دے رہو گی یہ پوری سوئی اس کے اندر آر پار ہو گئی ہے یہاں سے کولنٹ نکلتا ہے اور یہ حصہ کھلتا ہے ویکیوم کی وجہ سے یوں کر کے اور کولنٹ یہاں سے نکل کے ریڈیٹر میں جانا شروع کرتا ہے اس وقت تک جاتا رہتا ہے جب تک کہ ویکیوم بریک نہ ہو جائے مینٹین نہ ہو جائے اسی طرح اس کے اندر آپ کو اگر دکھائے دے رہا ہوگا اگر آپ کے بعد ایسا کیپ ہو تو آپ کو یہاں دکھائے دے رہا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ہول دکھائے دے رہا ہے آپ کو اس ہول میں سے کولنٹ نکلتا ہے یہاں اور یہ چیز کھلتی ہے ایسے کر کے اور پانی یہاں سے یعنی کولنٹ یہاں سے نکل کے ریڈیٹر میں جانا شروع جاتا ہے اور اس کو مینٹین ہو جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پہ کہ اس کے اندر نہ کوڑا جم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کے اندر پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ فنکشن صحیح کر پا رہا ہوتا ہے اور کیونکہ ان کے درمیان میں سب بھرابا ہوتا ہے زنگ تو یہ پریس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گاڑے کے اندر ہیٹنگز ہونا شروع جاتی ہے اور ہم کیونکہ اس کو صرف دبا کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے یہ چیز یہاں پہ ربر ختم ہو جاتی ہے تو یہاں لیکے جال ریڈی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر تو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے پاس انتہائی ساتھ سترہ ہونے کے بوجود اس کے اندر آپ کو یہ سب کوڑا نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ رہے آپ یہ سب کوڑا یہ سب اس کے اندر جمع جاتا ہے تو یہ لیکے شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ سوئیک اوپر بھی آنا شروع ہو گیا تو یہ تو بہت سوفٹ قسم کا ہے آپ ہمارے ملکوں میں تو اس کے اندر زنگ کی وجہ سے جو ہے بڑا سولیڈ قسم کے پیس اس میں ہوتے ہیں سالٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کی گاڑے کا انجنگ رمونے لگتا ہے